وہ شہید کا درجہ دیتے ہیں مقتار انساری کو شہید کا درجہ نہیں دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آجات چنسکر بھگا سنگھ راج گروہ سکھ دیب ان کے برابری میں مقتار انساری کو لاتے ہیں جس دن مقتار انساری دھرتی سے گئے سارے جیلے نے راہت کی سانس لی راہت کی سانس لی یہ کم سکم ایک بیقتی تو گیا آپ نے راہت کی سانس لی؟ بلکل راہت کی سانس لی اتنی راہت کی سانس کی کم سکم اس آتنک کا کوئی پریائی نہیں تھا آپ نے پرتیزندی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں افضال انساری کے بارے میں ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے کچھ نہیں سوچتے جو بیکتی چار بار بیدھائی ادو بارسانسد اسی جنتہ نے بنایا ہے جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی حالت تو میامار اور پاکستان سبھی خراب ہے ان کو تو بھارت کا ناغریت کہنے میں بھی اب مجھے شرم آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا سجایہ نمبر ون برین نمستے میرے نام ہے سدھاند اور للن ٹاپ کی چناؤ یاترہ اس سمیں ہے گازی پور لوگ صبح آخری لگ میں چناؤ آخری لگ میں چناؤی کیمپین آخری لگ میں ہماری یاترہ اور کوشش یہ ہے کہ گرمی بھی اپنی آخری لگ میں ہو اور زیادہ گرمی نہیں جھلی جاتی ہے اور میرے ساتھ فریم میں ہیں پارس ناتھ رائے جو گازی پور لوگ صبح سیٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کینی ڈیٹ ہیں ان کے سامنے ہیں سپا کے ٹکٹ پہ افضال انساری کیسے ہیں پارس جی کیسے چلالا چناؤ آپ کو جب پرتیاشی بنایا پارٹی نے تو بہت سارے لوگوں کے لیے پارس ناتھ رائے کا نام کم سے کم اور میں اگر بڑے پرسپیکٹیو میں بات کروں تو پارس ناتھ رائے کا نام تھوڑا کم جانا پہشانا نام تھا کیونکہ اس سیٹ سے بہت بڑے نیتہ رہے بی جے پی کے منو سین ہاں آپ تو ال جی ہیں جمہو کشمیر کے پارس ناتھ رائے کی کہانی کھو جی جائیں لگی پتا چلا کہ ان کے سکول ہے پتا چلا وہ خود پڑھاتنے ہیں پھر یہ بھی پتا چلا کہ جب وہ پڑھا رہے تھی تب ان کو پتا چلا کہ ان کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے کیا کہانی ہے پارس ناتھ رائے جی کی بس یہی میں راشتریو شرم شہو سنگھ کا ایک کارکرتہ ہوں اور تنیک جمداریوں میں رہا ہوں سنگھ کے جب ٹکٹ ملا اس سم میں بھی میرے پاس سنگھ کی جو بھی بھاگ ہوتا ہے دو جلوں کو ملا کے اس کی جمداری میرے پاس تھی اچانک مجھے بتایا کہ ایک فون آیا کہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کس کا فون تھا وہ وہ فون تھا گاجیپور سے کسی بکتی کا تھا وہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو ٹکٹ مل گیا ہم نے کہا میری بہنچ ہم کو ٹکٹ کو ملنے والا ہے تو کہا نہیں بہت سب بات کر لی پھر میں نے کہا ٹھیک آپ چلو کلاس ختم کر کے آتے ہیں کیا پڑھا رہے تھے کس کی کلاس لے رہے تھے ہندی پڑھا رہے تھے کس کلاس ہو بارہمی کلاس ہو آپ ہندی اور سنسکریت پڑھاتے ہیں آہ دونوں پڑھاتے ہیں تو میں نکل کے آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو موبائل میں دکھایا بھی کہ میرا نام ہے کہ پارشنات رہا ہے گازیپور سے بھادپا کے پڑھتیا سی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈھیک جی سے بات کرنے دو جو جلہ دھیکٹھیں سنیل سنگ ان سے میں نے بات کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں سب خون آپ کو کرنے ہی والا تھا آپ گازیپورا جائیے اُجھے نموں کی بیٹھک تھی سنگ کی سمانوے بیٹھک جو سب کو ملا جلات ہوتی ہے دو بجے سے تھی تو مجھ آنا بھی تھا میں بیٹھک میں لیا پھر جو بیٹھک لے رہے تھے انہوں نے اس پد سے ہم کو مکت کیا کہا کہ آپ بھارتندہ پارٹی کر لے جاؤ آپ کو نیا کام مل گیا ہے اس کام کو کروا تو دھیک جی کی پاس میں گیا دھیک جی نے ساری اپنا جو بھی رچنا ہے بھارتندہ پارٹی جو مجھے بتائی پہلے سے بھی معلوم تھا رچنا کوئی ایسی تو نئی چیز تھی نہیں تب سے دوسرے دن سے پرچار اویان میں لگ گیا بھارتندہ پارٹی کے منو سنہا کی ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے لوگ بتاتے ہیں آپ چونہا کام کیا ہے ان کے جتنے چناؤ ہوئے اب تک سارے چناؤں کو چونکہ سنگتھن میں دیکھتا تھا سارے چناؤں اب تک جو چناؤ ہوئے ہیں اور بھی چناؤں جو ہوتے تھے سنگتھنوں کے طرف سے دہیتو ملتا تھا چناؤں دیکھنے کا وہ کام میں ہمیسا کرتا تھا چناؤں دیکھنے کا آپ کا بھی بھاشر سننا تھا چودہ سے انیس تک منو سندھا جی نے یہاں پہ وکاس کیا جو انیس کے بعد آکے رک گیا یہ اس لئے بھی پوچھنا ہوں کہ یہ سیٹ تھوڑی سیٹ ٹاف ہوتی ہے نا یہ سیٹ چوبیس پہ منو سندھا جی اتنے ہیں لگ بگ تیس جار وٹ کے ڈیفرنس سے انیس میں وہ ہارتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ کے وٹ کے ڈیفرنس سے اور آپ بچوبیس پہ کھڑے ہیں منو سندھا یہاں پہ کیمپیننگ کر رہے ہیں آپ کے لئے کیمپ کر چکے ہیں اب وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ الجی ہوتے ہوئے کسے راجنیتی پارٹی کے سوال اٹھاتے ہیں راجنیت پارٹی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اب تو یہ سیٹ ٹوری ٹاف ہے اسی لیٹنگ ہے جیت کو لے کر کتنے آشوست ہیں جب منو سندھا جی چوراؤ انیس کا لڑے جو سپا بسپا اور پرتیاسی کی جاتی کا اوٹ دونوں ملا کر گاجیپور کی جو رچنا ہے اس میں وہ پچاس پرتیسٹ یا تھوڑ سا اس سے اوپر ہو جاتا ہے وہ کسی کے لئے کراش کرنا مشکل ہے ان آج پرشتیاں بدل گئی ہیں سپا لگ لڑ رہی ہے بسپا لگ لڑ رہی ہے اور اوم پرکاس راجبھر کی پارٹی جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھی آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہے پون روپ سے نشاد پارٹی بھی اپنے ساتھ ہے تو اب کوئی آسان ہو گیا چناؤلوں کوئی اتنی دکت نہیں یہ سوال اس لئے بھی اٹھ رہا ہے پارس جی کی جب آپ کا ٹکٹ ڈیکلیئر ہوا تو اس طرح کی چرچہیں اور خبریں اٹھیں تھی جو آپ کی نگاہ سے پتا نہیں مجھے نے پتا ہی گئے کی نہیں لوگ بھاشپا پر یہ آروپ لگانا شروع کر دیا تھا کہ بھاشپا نے اس سیٹ پر سپا کو واک آور دے دیا جب آپ کا نام ایناؤنس کیا تھا اسی سمعہ یہ چرچہ ہوئی تھی یہ لوگ بیکوف ٹائپ کے لوگ ہیں جو سیدھا ایک سبت کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ بھارتی انتہ پریوار کو انہوں نے جانا نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی کا جو پریوار ہے اس کو جاننے کے لئے کم سے کم بھیتر دس ورس جو کام کرے گا دس ورس وہ جان پائے گا کہ بھارتی انتہ پارٹی اور اسے سمدین سنگٹن کیا ہے ابھی ہم کام کر رہے ہیں بیٹھک ہوتی ہے اناؤنس ہوتا ہے ابھی یہ کام نہیں یہ کام آپ کو آسے کرنا ہے جیسے مدی پردیش 36 گڑھ راجستان کے مکھ منتری بنے کون پتا لگا پایا کون بنے گا کون نہیں بنے گا کوئی بھی بیکتی ایک بیکتی بتا دے دیش میں جس کو یہ معلوم رہا جب ادھ گھوشنا ہوئی کہ یہ بیکتی بن رہا ہے یہ بیکتی بن رہا ہے یہ بیکتی بن رہا ہے تب دیش جان پایا بھارتی انتہ پارٹی میں بھی جو دائی تو ہے وہ تب پتا چلتا ہے جب ادھ گھوشنا کرتا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ کام گیا ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں سکلدیپ راجزار بلیہ میں گناہ گوڑ رہے تھے راجناہ جی کا پھون گیا سکلدیپ کہاں ہو آپ ہم تو گناہ گوڑ رہے ہیں کھیت میں جلدی دلی دوڑ کے آؤ دلی دوڑ کے گئے تو راجزبہ کے میمبر بنے پارٹی کے ورکر تھے وہ بہت پرانے ورکر تھے یہ تو نیتریٹو کی کشلتہ ہے کہ اپنے کار کرتا کس کار کرتا کو کونسا کام دینا کہاں کھڑا کرنا کیا کرنا یہ تو نیتریٹو ہاں وہ کشلتا ہے نیتریٹو کی اور یہ لوگ بھارتی اندہ پاڈیو سمجھ نہیں پائے ہیں سمجھ نہیں پائے ہیں بلکل نہیں سمجھ پائے ہیں اجھے وہ اندر جو نہیں آئے گا باہر سے تو ایسی نمان لگائے گا باہر باہر آپ کے کیمپنگ کے لئے سمجھ پائے ہیں برطمان سانسرت پانچ برسوں میں میں نے ادھر ایک مہینے کے کاس پاس ہو گیا کل چار سو بارہ شکتی کندر ہیں سنگٹھن کے حساب سے شکتی کندر کا عقص ہے کہ ایک شکتی کندر میں چار سے لے کے چھو بوتھ ہوتے ہیں کہیں چار کئی پانچ کئی چھ چار سو بارہ شکتی کندر ہیں جن میں سے میں تین سو سے ادھک میں جا چکا ہوں ان سبھی جگہوں پر پوچھا میں نے اب جالان ساری جی آج تک آئے سب کہتے ہیں نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے اب منوشنہ جی یہ چناؤ چھوڑ دیجئے چناؤ کے بعد بھی جنپد میں انیک جگہ آتے ہیں کسی کہاں چائے پیتے ہیں کسی کہاں کھانا کھاتے ہیں کسی کہاں بشرام کرتے ہیں یہ چناؤ کو باہر نکال کے آپ پترکار ہیں چوتھی اسطمب ہیں لوگ تنتر کے اب پتہ لگائیے کہ منوشنہ کا تو آنا ہمیشہ لگا رہتا ہے اور آج بھی اسی کرم میں گھوم رہے ہیں نیسی طور پر سے کسی کے گھر کھانا کھاتے ہوں گے کہیں چائے پیتے ہوں گے پھر نکل جاتے ہوں گے آپ نے پرتیزندی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں افزال انساری کے بارے میں ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے کچھ نہیں سوچنا ہے جو بیکتی چار بار بیدھائیک اسی جنتہ نے بنایا ہے جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی حالت تو میامار اور پاکستان سبھی خراب ہے اب تو ان کے پرتی میں تو پہلے ان کو آدھرنی کا کیوں کہ ایک بار جسنا ہو جیت جاتا ہے وہ ماننی ہو جاتا ہے لیکن ماننی کی سرینی میں ہو کر اس دیش سے تھوڑا بھی پیار نہیں ہے اب بھارت پاکستان سے گیا گجرہ ہو گیا جس کے آٹے کی لائن لگ رہی ہے لٹھیاں چارج ہو رہی ہیں ان کو تو بھارت کا ناغری کہنے میں بھی اب مجھے شرم آ رہی ہے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بھارت جی میں جب مختار انساری ایک ڈیڑھ مہینے پہلے مختار انساری کا نیدن ہوا تھا اور پھر یہاں پر ان کا انتیم سنسکار وغیرہ سب جو ہوا تھا تو اس میں میں آیا ہوا تھا یہاں پہ اس پہ کورش پہ آیا ہوا تھا اور اس میں میں نے ان کے پریبار کے لوگوں کا انٹرویو بھی کیا تھا تو انہوں نے مختار انساری کی ہتیا کے الزام لگائے تھے ہتیا کے الزام لگائے تھے اور اس الزام میں بھارتی جندہ پارٹی جو آپ کی پارٹی ہے اس کو بھی لپیٹے میں لیا گیا تھا یہ کہا تھا کہ مختار انساری کو زہر دیا گیا اور آپ اس پہ کیا کہیں گے سر وہ شہید کا درجہ دیتے ہیں مختار انساری کو شہید کا درجہ نہیں دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آجات چنسکر بھگر سنگھ راج گروہ سکھ دیو ان کے برابری میں مختار انساری کو لاتے ہیں جس بیتی نے نہ جانے کتنی ہتیاں کی ہیں نہ جانے کتنی ماتاؤں کے سندور لوٹے ابھی محصوبہ ہم لوگ ایک صبح میں تھے اور ملہ حجاتی کے لوگ تھے ان کی جو کل دے بھی ہیں وہاں کل ساڑھے تین بھگا جمین ہے اُس جمین کو گھیرنے کے لیے اتنا دباؤ بنایا انہوں نے کہ جھگڑا بھی ہوا ان ملہ حجاتی کے لوگوں سے تو ان کا تیکھ ہی کام تھا دو بھائیوں جھگڑا ہوا ایک سے رشتی کریا سمپتی لوٹ لیا لوٹنا ہتیا ماؤو میں کھولے ہم آپ تو پرترکار ہیں آپ اٹھا کے موبائل دیکھ لیے کھولی جیپ میں بیٹھ کر کے اسیدے گولیاں چلا کر سترہ یادوں کی ہتیاں کی تھی جو یادوں پریوار گھر گلی گلی دودھ بانٹتے تھے کہ دیدی میں آگیا ہوں دودھ لے لیجئے اممہ میں آگیا ہوں دودھ لے لیجئے بہن میں آگیا ہوں دودھ لے لیجئے جو روز دودھ پیلاتا ہے آپ کو اور ان کی ہتیاں آپ گلی میں کر رہے ہو دو ہزار پانچ کا دن یاد کریے سب ترہ اکٹوبر کا دن تھا جب دنگیں ہوئے تھے ماؤو کے بھی تر اور ایسے بیٹھ کو آپ صحیح کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کی جبان کھلی بھی آپ کہیے کون مانتا ہے اس کو جس دن مقتارن ساری اس دھرتی سے گئے اس سارے جیلے نے راہت کی سانس لی راہت کی سانس لی یہ کم سکم ایک بیٹھ تو گیا بلکل راہت کی سانس لی اتنی راہت کی سانس کم سکم اس آتنک کا کوئی پریائے نہیں تھا اب چلیں گے آخری ایک سوال گازی پور کے لیے کیا آپ کا ایجنڈا کیا ہے بکاش کیا کیا کروائیں گے جو کچھ کام دھورے رہ گئے چھوٹے ہیں ان کو تو پوری گت سے آگے بڑھانا انہوں نے یوکوں کو کام دینے کے لیے ایک روزگار میلا لگیا تھا سہجانند میں اس میں بڑی بڑی کمپنی آئی تھی انہیں نوجوانوں کو چینیت کر کے لے گئیں لین سپا کے لوگوں نے اتنا 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 کیا کہ وہ لوگ سب چلے گئے یہاں سے ناراج ہو کر کے لیکن اب اچھی بیوستہیں کی جائیں گی مکمل بیوستہ ہوگی جس میں کوئی بدماشی نہیں کر سکتا ہے وہ کمپنیاں پھر آئیں گی اور پھر گازی پور کے نوجوانوں کو یہاں سے جس کے جمعے جو کابلائک ہوگا اس کو لے کے جائیں گی بس اتنا بہت سارے شکام نہ ہیں آپ لے لن ٹاپ پہ بات چیت دیکھ رہے تھے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی